مووی کی سٹارٹنگ میں سیراکس نام کا فیشرمن فشنگ کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے تب ہی اس کے جال میں فشنگ کے ساتھ ایک لڑکی بھی فس جاتی ہے وہ اسے دیکھ کر بہت سرپرائز ہو جاتا ہے کہ یہ لڑکی اس جال میں کیسے فسی اور وہ ترنچی اس کو جال سے نکالنے لگتا ہے وہ لڑکی زندہ تھی لیکن اس کے فیفڑوں میں پانی بھر گیا تھا اور سیراکس اسے نکالنے میں اس کی مدد کرتا ہے وہ لڑکی بہت ہی زیادہ ڈر چکی تھی اور اسے یہ بھی تک یاد نہیں تھا کہ وہ کہاں سے آئی ہے اور اس کا کیا نام ہے پھر سیراکس اسے کہتا ہے کہ تمہیں ہسپٹل لے جانا پڑے گا تو وہ لڑکی منع کرتی ہے لیکن سیراکس مان نہیں رہا تھا تو وہ دوبارہ پانی میں کودنے کی بات کرتی ہے پھر سیراکس مان جاتا ہے وہ لڑکی کسی سے بھی ملنا نہیں چاہتی تھی اور نہ ہی کسی کو دیکھنا چاہتی تھی سیراکس اسے کہتا ہے میں ایک جگہ جانتا ہوں جہاں تمہیں کول ڈسٹرب نہیں کرے گا پھر وہ اسے اپنی مام کے گھر میں لے جاتا ہے دراصل اس کی مام کی ڈیتھ کچھ سال پہلے ہی ہو چکی تھی اس لیے وہ گھر کھالی تھا پھر سیراکس اپنے لنچ اسے دیتا ہے وہ تھوڑا لیٹ ہو چکا تھا دراصل اسے اپنی بیٹی کو ڈاکٹر کی یہاں لے کر جانا تھا اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے اس کا نام اینی ہے اینی کی کڈنی خراب ہے تو اسے ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے پر جب تک صحیح میچ نہیں مل جاتا تب تک اسے ڈائلیسز کرنا پڑے گا اس لیے وہ ڈاکٹر سے ملنے جا رہا تھا وہ تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا اس لیے ڈاکٹر سے نہیں مل پاتا لیکن پھر بھی وہ لوگ اس کا ڈائلیسز کر لیتے ہیں جب یہ سب ہو رہا تھا تو اینی کہتی ہے کہ آپ مجھے کچھ سٹوری سناو پھر سرکس بولتا ہے ایک فشرمن تھا اور اس کے جال میں ایک لڑکی فس جاتی ہے پھر یہ سننے کے بعد اینی کہتی ہے کیا وہ لڑکی سلکی تھی دراصل سلکی ایک بچوں کی نوول کا ایک کریکٹر ہے وہ سی سے اپنے سیل کوٹ کے ساتھ آئی تھی اگر وہ اپنے سیل کوٹ کو بری کر دیتی ہے تو وہ سات سال تک زمین میں رہ سکتی ہے اور یہاں پر اسے فشرمن سے بھی پیار ہو سکتا ہے سرکس کی سٹوری انکمپلیٹ ہوتی ہے اس لیے اینی کو وہ اچھی نہیں لگتی لیکن آج نرس نے اسے آٹومیٹک ویلچیر دی ہے اس لیے وہ بہت خوش تھی اس کے بعد یہ واپس گھر آ جاتی ہے لیکن سرکس کی ایکس وائف اس سے گھسا تھی کیونکہ وہ لیٹ آئے تھی دراصل اس کی ایکس وائف کبھی بھی اس سے اچھے سے بات نہیں کرتی اگلے دن سرکس اس لڑکی سے ملنے جاتا ہے اور اسے بولتا ہے کل تک مجھے لگ رہا تھا کہ میں کئی سپنا دیکھ رہا تھا لیکن اب یہ سچ لگ رہا ہے سرکس فشنگ کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے تب ہی وہ بولتی ہے کہ مجھے بھی لے چلو لیکن سرکس اسے بولتا ہے کہ وہاں لوگ ہوں گے تو وہ لڑکی بولتی ہے میں وہاں چھپ جاؤں گی لیکن سرکس بولتا ہے تم سمجھ نہیں رہی ہو میرے ساتھ لڑکی کا ہونا مطلب بیڑ لگ لیکن وہ لڑکی بولتی ہے لیکن آج ایسا نہیں ہوگا پھر سرکس اسے ساتھ لے جانے کے لیے مان جاتا ہے پھر سرکس اسے پوچھتا ہے کیا تمہیں اپنا نام یاد آ رہا ہے تو وہ بولتی ہے نہیں لیکن تم مجھے آرڈین بلا سکتے ہو دراصل آرڈین نام کا ایک بک کریکٹر تھا جو کہ پانی سے آئی ہوتی ہے تب ہی آرڈین گانا گانے لگتی ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سرکس کو بہت ساری مچھلیاں ملتی ہیں اور وہ بہت خوش ہو جاتا ہے اور آرڈین کو کہتا ہے آج سے تم میرے ساتھ روز ہی آیا کرو اور میری جو کمائی ہوگی اس کا کچھ پرسنٹ تم رکھ لینا تو آرڈین کہتی ہے مجھے لوگوں سے نہیں ملنا تو سرکس کہتا ہے تم مجھ سے تو ملتی ہو آرڈین بولتی ہے کیونکہ تم سے ملنا مجھے اچھا لگتا ہے پھر سرکس اس کے لیے کپڑے لینے کے لیے دکان میں جاتا ہے تو شاپ اونر کے سائز کے حساب سے کپڑے لیتا ہے اسے انڈرگارمنٹس لینے تھے مگر اسے شرم آ رہی تھی اس لیے وہ انہیں چھرا لیتا ہے پھر وہ اپنے بیٹی سے ملنے جاتا ہے اور اسے آگے کے سٹوری سناتا ہے کہ جو لڑکی پانی میں سے آئی تھی وہ سنگھ کر کے مچھلیوں کو اپنے پاس بلا سکتی ہے پھر اینی اسے کہتی ہے جو سلکی ہوتی ہے وہ پانی کے اندر ایک دوسروں سے گا کر ہی بات کرتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سرکس آرڈن کے پاس جاتا ہے اور اسے وہ کپڑے دیتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ تم کتنے دن تک یہاں رکھو گی تو آرڈن اسے پوچھتی ہے کہ میں کتنے دن تک یہاں رکھ سکتی ہوں تو سرکس اسے بولتا ہے میرا بس چلی تو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لوں یہ سن کر آرڈن کو بہت اچھا لگتا ہے اینی کو اس کے پادر کی سٹوری تھوڑی عجیب لگتی ہے اس لیے وہ لائبریری میں کچھ بکس لیتی ہے اور اس سٹوری پر ریسرچ کرنے لگتی ہے سرکس ہمیشہ سے ہی چرچ میں آ کر پریسٹ سے بات کرتا تھا پورے دو سال سے اس نے ڈرنک نہیں کی ہے وہ پہلے بہت زیادہ ڈرنک کیا کرتا تھا پھر سرکس پریسٹ سے بولتا ہے کہ آج میں نے چھوڑی کی ہے اور وہ آرڈن کے بارے میں بھی اسے بتا دیتا ہے پریسٹ کو یہ بہت عجیب لگ رہا تھا ایک دن آرڈن سمیمن کر رہی ہوتی ہے تب ہی اینی وہاں پہنچ جاتی ہے اور اسے بولتی ہے تم وہی لڑکی ہو نا جس کی سٹوری میرے ڈیاد سنا رہے تھے کیا تمہارے پاس میجیکل پاورس ہیں مجھے ٹھیک کر سکتی ہو آرڈن اسے کچھ نہیں بولتی پھر اینی پوچھتی ہے کیا تمہارے پاس کوٹ بھی ہے مجھے پتہ ہے اگر تم اس کوٹ کو بوری کر دو تو سات سال تک دھرتی پر رہ سکتی ہو اینی لگاتر بات کر رہی تھی تو اس لئے آرڈن کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے اینی نے جو سٹوری بتائی تھی سراکس اس کی ریسرچ کرنے لگتا ہے اینی کے پاس آٹومیٹک ویلچر ہوتی ہے جو کہ اس کے فرنڈز دیکھ کر اس سے جل رہے ہوتی ہیں اور اس کا مجاک بھی اڑا رہے ہوتی ہیں اس کے بعد ہم ایک سٹرینجر کو دیکھتے ہیں جو کہ آرڈن کو دھونتے ہوئے اس ٹاؤن میں آ جاتا ہے پھر سرکس آرڈن کو اپنی بورٹ پر لے جاتا ہے آرڈن بورٹ کو چلانا بھی سیکھ رہی تھی اور یہ دیرے دیرے منزدیک آ رہے ہوتے ہیں تب ہی آرڈن گانا گانے لگتی ہے اور سرکس کے نارمل سے جال میں کچھ بہت ساری اچھی اچھی مچھلیاں بھی فز جاتی ہیں تب ہی اس کی بورٹ میں کوسٹ گار آ جاتی ہیں لیکن تب تک سرکس آرڈن کو چھپا دیتا ہے اور وہ گارڈز دیکھتے ہیں کہ اس کے نارمل سے جال میں اتنی اچھی مچھلیاں اور اتنی ساری مچھلیاں کیسے فز گئی تو وہ بورٹ دیکھنے لگتے ہیں تب ہی انہیں آرڈن دیکھ جاتی ہے تو سرکس بولتا ہے بورٹ پر لڑکی کو لانا کوئی گناہ تو نہیں ہے گارڈز اسے بولتے ہیں یہ کوئی گناہ نہیں ہے یہ ٹاؤن بہت چھوٹا تھا اس لیے یہاں باتیں پھیلنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا تھا تو سرکس آرڈن سے بولتا ہے کہ اب پورے شہر کا تمہارے بارے میں پتا چل جائے گا تو تم چھپ کر رہنے کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا تو پھر یہ جب سٹی پہنچتے ہیں تو سب انہیں ہی دیکھ رہی ہوتے ہیں تو آرڈن کہتی ہے یہ بہت عجیب ہے اگر آپ اچھے دیکھتے ہو تو سب لوگ آپ کو ہی دیکھیں گے کیا اسے نہیں لگتا تھا کہ وہ اچھی دیکھتی ہے تو سرکس اسے کہتا ہے تم بہت بیوٹیفل ہو یہ لوگ شہر میں ساتھ میں بھوننے لگتے ہیں اور انہیں اینی ملتی ہے تو آرڈن بولتا ہے ہم دونوں پہلے مل چکے ہیں سرکس جو کپڑے آرڈن کے لیے لیا تھا وہ اسے صحیح پٹ نہیں ہوتے تو آرڈن اپنے لیے صحیح کپڑے لینے جاتی ہے اور بہت سارے شاپنگ بھی کرتی ہے یہیں اینی آرڈن کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ آرڈن اور اس کے لوگ ہمیشہ اچھے سے ڈرس اپ کرتے ہیں دراصل اینی ہمیشہ آرڈن کو ایک سی کریچر کے جیسے ہی دیکھتی تھی ایک دن آرڈن اینی سے بولتی ہے تم سویمنگ کیوں نہیں کرتی تو تمہیں اچھا لگے گا دراصل اینی کو پانی سے ڈر لگتا تھا لیکن وہ آرڈن کے ساتھ ایک دن سویمنگ کرنے چلی جاتی ہے یہ ایک نیٹ تھا لیکن اینی کو لگتا ہے کہ یہ آرڈن کا سی کوٹ ہے تو اینی آرڈن سے بولتی ہے ہم اسے گار دیتے ہیں تو تم سال سال تک اس دھرتی پر رہ سبتی ہو آرڈن بھی اس کی بات مان جاتی ہے اور پھر یہ دونوں ایک جگہ پر اسے گار دیتے ہیں پھر جب یہ لوگ گوٹ میں ہوتی ہیں تو اینی آرڈن سے پوچھتے ہیں تمہارا ہزبنڈ کا ہے دراصل جو سٹرینجر ہمیں دکھایا تھا وہ آرڈن کا ہزبنڈ ہی ہوتا ہے یہاں پر ایک کمپٹیشن ہوتا ہے اور یہ لوگ وہاں خوب انجوائی کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ آرڈن کا ہزبنڈ میں وہاں آیا ہوا تھا اینی آرڈن سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم میری وشپوری کروگی تو آرڈن کچھ نہیں بولتی تو اینی اسے ٹیسٹ کرنے کا سوچتی ہے تو اینی اپنی ویلچیر کے ساتھ پانی میں کچھ جاتی ہے تو آرڈن اسے بچا لیتی ہے یہ سب آرڈن کے ہزبنڈ نے دیکھ لیا تھا اینی کی حالت جب اس کی ایکس وائپ دیکھتی ہے تو وہ سرکس بہت گصہ کرتی ہے وہ سوچتی تھی یہ سب اس آرڈن کی وجہ سے ہو رہا ہے پھر جب آرڈن گھر آتی ہے تو سرکس سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں سب لوگ سرکس کی بلاتے ہیں جبکہ تمہارا نام تو سرکس ہے تو سرکس آرڈن سے کہتا ہے کہ وہ پہلے سرکس میں کام کیا کرتا تھا اور بہت زیادہ شراب پیا کرتا تھا تو پھر آرڈن کہتی ہے کہ تم نے پینہ کیا چھوڑ دیا سرکس اسے بتاتا ہے کہ ایک بار اس کی ایکس وائپ نے بہت شراب پی لی تھی اور اینی گھر میں بھی ہوش پڑی تھی اور میں بھی بہت ڈرنگ تھا تب سے ہی وہ اپنی بیٹی کا خیال رکھنا چاہتا تھا وہ شراب پینہ چھوڑ دیتا ہے لیکن اسے اس کی بیٹی کی کسٹڈی نہیں ملتی ہے کیونکہ وہ صرف ایک فیشرمن تھا یہ سب سننے کے بعد آرڈن اس کے پاس آ کر کس کرنے لگتی ہے سرکس کی لائف میں جو کچھ شل رہا ہوتا ہے وہ سب اس پریسٹ کو بتاتا ہے تاکہ اس کا من ہلکہ ہو پھر ایک دن آرڈن کا ہسپنڈ سرکس کے پاس آتا ہے اور پوچھنے لگتا ہے کہ آرڈن کہا رہتی ہے سرکس اسے پوری طرح سے نظر انداز کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آرڈن کا ہسپنڈ اسے ڈھونڈتے ہوئے اس کے گھر پہنچ جاتا ہے آرڈن اسے دیکھ کر بہت در جاتی ہے اور وہ گھر کے پیچھے والے گیٹ سے وہاں سے بھاگ جاتی ہے پھر بوٹ میں جب سرکس گھر آتا ہے تو اسے آرڈن نہیں دیکھتی تو وہ پورے گھر میں ڈھونڈتا ہے اور پیچھے والے گیٹ سے نکل کر ڈھونڈتے ہوئے جاتا ہے تب اسے وہ آرڈن اسے ایک ندی کے پاس ملتی ہے تو آرڈن اسے بتاتی ہے کہ اس کے ہسپنڈ ڈھونڈتے ہوئے یہاں تاکاز گیا ہے آرڈن کہتی ہے کہ اگر میں وش کمپلیٹ کر پاتی تو میں وش کرتی کہ اینی کی بیماری ٹھیک ہو جائے اور سرکس بھی بولتا ہے میں وش کرتا کہ تم ہمیشہ کے لیے یہیں رک جاؤ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اینی اس کے موم اور اس کے سٹپ ڈیڈ کے ساتھ ہے یہ دونوں بہت ہی زیادہ ڈنگ تھے اور کار چلا رہے تھے تب ہی وہیں آرڈن کا ہسپنڈ بھی تیز رفتار سے کار چلا رہا ہوتا ہے تب ہی ان دونوں کی کار کا ایکسٹیڈنٹ ہو جاتا ہے اس ایکسٹیڈنٹ میں مورا کے ہسپنڈ کے ترنت موت ہو جاتی ہے اور آرڈن کا ہسپنڈ بری طرح سے گھائل ہو جاتا ہے یہ بات پتا چلنے پر سرکس اور آرڈن ترنت ہسپٹل آتی ہیں اور ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ مورا کے ہسپنڈ کے کڈنی اینی سے میچ ہو جاتی ہے تو اینی کو ایک نئی کڈنی مل جاتی ہے یہ وہی وشتی جو آرڈن نے مانگی تھی یہاں آرڈن کا ہسپنڈ آرڈن سے ملتا ہے اور بولتا ہے یہاں سے چلو ہم یہاں کے نہیں ہیں پھر ہمیں مورا کے ہسپنڈ کا فرنل تھا کار مورا چلا رہی تھی اس لئے اس سب کا دوشی وہ خود کو مان رہی تھی اور اس کو اینی کے کسٹڈی دینے کو تیار ہو جاتی ہے لیکن وہ سرکت سے بولتی ہے وہ آرڈن کے ساتھ نہیں رہے گا سرکت کے لئے یہ فینسلہ لینا بہت ہی ہارڈ ہوتا ہے مورا اسے بولتی ہے آج میرے ساتھ ڈرنک کرو سرکت کا من نہیں ہوتا پر وہ پھر بھی پی لیتا ہے اور وہ اب بہت ڈرنک تھا اور سیدھا آرڈن کے پاس جاتا ہے اور بولتا ہے کہ تمہیں ہمارا گھر چھوڑنا ہوگا تم ہمیں بلونگ نہیں کرتی ہو پھر اسے جس آئیلنڈ سے لاتا ہے وہیں اسے لجا کر چھوڑ دیتا ہے یہ سب کرنا سرکت کے لئے آسان نہیں تھا کیونکہ وہ ڈرنک ہوتا ہے اسے اپنی رات ایک پیٹ پر ہی پتانی پڑتی ہے یہ سب وہ پریسٹ دیکھ لیتا ہے اور اسے بولتا ہے تمہیں پتا ہے تمہاری پروگلم کیا ہے تم ہمیشہ ہی گم میں رہتے ہو گم میں رہنا تو بہت آسان کام ہے لیکن خوشی کے لئے ہمیں محنت کرنی ہوتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سرکت اینی کو اپنے گھر لے کر آتا ہے اور ٹی بی میں وہی گانا آ رہا تھا جو آرڈن ہمیشہ گایا کرتی تھی سرکت کو پتا چلتا ہے کہ آرڈن کوئی ایکسٹر آرڈنری نہیں ہے وہ کوئی سی کریچر نہیں ہے تو وہ ترنت بھاگ کر وہاں جاتا ہے جہاں اسے چھوڑ کر آیا تھا آرڈن سویمن کر کے دوسری جگہ پہنچ گئی تھی تو وہ اسے وہاں مل جاتی ہے اور سرکت آرڈن سے پوچھتا ہے کہ اپنے بارے میں سب سچ سچ بتاؤ تو آرڈن کہتی ہے میں رومیا سلیر تھی میری ہیلپ لے کے ایک گانسٹر ڈرگ سپلائے کرتا تھا یہ سی کے تھرو جاتے تھے تب ہی انہیں پولیس نے چاروں طرف سے گھیر لیا آرڈن کے حزبن نے آرڈن کو پانی میں کودنے کو کہا آرڈن بولتی ہے میرا حزبن بہت ہی برا آدمی ہے پھر وہ بولتی ہے میں سویمن کرتے ہوئے دور تک آگئی اور تمہارے جال میں فس گئی سرکس اور آرڈن پھر اپنے گھر آ جاتے ہیں گھر پر آرڈن کا حزبن بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک اور آدمی ہوتا ہے جو کی ان سے پوچھ رہا ہوتا ہے میرے ڈرگز کہاں ہیں ہم نے دیکھا تھا کہ مووی میں جب آرڈن کو پانی میں ایک نیٹ ملتا ہے جسے انہیں نے زمین میں دفنا دیا تھا اس میں ڈرگز ہوتے ہیں پھر جب وہ لوگ اس جگہ جا کر بیگ دیکھتے ہیں وہاں نہیں ہوتا دراصل اینی نے وہ بیگ یعنی نیٹ کو وہاں سے نکال کر کہیں اور رکھ دیا تھا تاکہ آرڈن ہمیشہ ان کے ساتھ رہے پھر آرڈن کے حزبن نے انہیں بہت دھمکایا تب اینی انہیں بتاتی ہے کہ وہ بیگ اس نے بورٹ کے پاس رکھا ہوا تھا پھر یہ لوگ بورٹ پر جاتے ہیں آرڈن کو پتا تھا کہ اس کا حزبن اتنی آسانی سے انہیں جانے نہیں دے گا تو وہ ایک رسی کو کھیچ لیتی ہے جسے اس کا حزبن پانی میں گر جاتا ہے کیونکہ اسے تیرنا نہیں آتا تو اس کی وہیں پر موت ہو جاتی ہے جس کے بعد آرڈن کو پولیس ارسٹ کر لیتی ہے کیونکہ وہ کسی اور کنٹری کی تھی تاکہ اسے واپس اس کنٹری میں بھیجا جا سکے سرکس اسے شادی کے لیے پرپوز کرتا ہے تاکہ وہ اسی کنٹری کی سٹیزن بن جائے اور آرڈنس رکس کا پرپوزل ایکسپٹ کر لیتی ہے اور یہ دونوں بورٹ پر ہی شادی کر لیتے ہیں اور مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو چانل کو سسکرائب ضرور کریں تھانکیو